وَاللَّهِ مَا قَلَعَتْ شَمْتٌ وَلَا غَرَبَتْ اللہ تعالیٰ نا آپ کی اہلیت آئیبہ تھی انہوں نے پوچھا اے اللہ تعالیٰ فرم آپ کی یہ کیفیت کیوں ہے تو دمیر ایسان نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ میری موت آ جائے انہوں نے تسلیلی کہ نہیں آپ مہمان نوالی کرتے ہیں جیدہ رہت کرتے ہیں لوگوں کے کام آتے ہیں آپ کے اندر اتنے اچھی احلاقیں اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں ہونے لیں تو دمیر ایسان کو تسلیلی ہو گئی پھر اس کے بعد ایک عالم تھے عیسائی ان کا نام تھا ورطہ بن نوفل وہ خنیت ورکمرہ لانا کے رشتہ دار تھے وہ اس کے پاس لے کر گئی اور ان کو جا کر بتایا کہ دیکھیں آپ کا یہ نا یہ جیدہ ذات بھائی کیا کہتا ہے اس نے پوچھا کہ نبی ایسان نے بتایا کہ میرے اوپر ایسی کیفیت آئی انہوں نے کہا کہ یہ تو جیوریل ایسلام وہی پریسے ہیں جو انبیات انہیں وہی لے کر آتے تھے اور آپ کی طرف بھی وہی لے گیا ہے آپ اللہ کے نبی ہیں پھر انہوں نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو اپنے شہر سے نکال دے گی تو نبی ایسلام نے بڑھ ساتھ ایسا ہی ہوا اور آپ کے ساتھ ایسا ہوگا اگر میں اس کو جتا رہتا تو میں آپ کی مدد کرتا نبی ایسلام نے تیرہ ساتھ نبوت کے ملنے کے بعد مکہ مکرمہ میں گزارے ہیں اللہ کے حفیر نمد قریش مکہ کی سب تکلیفیں پردائی تھی آپ کے اوپر اوٹ کی اوجڑی ڈالی گئی آپ کے اوپر کڑا سرکٹ ڈالا گیا آپ کو مجنور کا آ گیا آپ کو شائر کا آ گیا پتہ نہیں کس جس طرح سے ایدار آسانی کی گئی مگر نبی ایسلام نے وہ سب تکلیفیں پردائش کرنی اور مکہ مکرمہ میں رہے ایک ایسا وقت آیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی سب سے اشارہ ہو گیا کہ آپ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف عجرت کریں نبی ایسلام نے سکنہ صدیق اکمانوں کو ساتھ لیا اور تین راتے غار سور میں گزاری حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب تیس سے زن غار سور سے پائے نکلے تو غار سور اچائی پہ تھا اور بیت اللہ نیچے کی طرف ہے تو نیچے کی طرف ردل پڑی تو نبی ایسلام کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور نبی ایسلام نے فرمایا کہ اے مکہ یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے ورنہ میں جتنے کی بردت سے جزا رہا ہوتا یہ وطن کی محبت تھی کہ اللہ کی حیرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکم کر میں چھوڑنا اتنا مشکل لگ رہا تھی موسیقی 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 موسیقی